شہنشاہ ایک قوالی استاد نصرت فتی علی خان کی چورترمی سرگیرہ کب منائی گئی اور کیسے منائی اور لوگوں نے کیسے یاد کیا اسلام علیکم سٹر ایک اٹھ جنرلی کے معزز دوستو اگر آپ لوگوں نے اپی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو شہنشاہ ایک قوالی استاد نصرت فتی علی خان کی تیرہ اکتوبر دوہزہ چوبیس کو چورترمی سرگیرہ زور اور شور سے منائی گئی موسیقی کے بیتاج بادشاہ کو اردو زبان میں صوفی گلوکار اور جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے قوالی گلوکار کے طور پر جانا جاتا ہے اپنی تمام عمر قوالی کے فن کو سیکھنے اور اسے مشرق و مغرب میں مقبول عام بنانے میں صرف کر دی نصرت فتی علی خان نے صوفیاء کرام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا موسیقی کے بیتاج بادشاہ نصرت فتی علی خان نے فیصل آباد کے قوال گھرانے میں تیرہ اکتوبر انیس سو اٹالیس کو آنکھ کھولی والد فتی علی خان اور تایا مبارک علی خان اپنے وقت کے مشہور قوال تھے دولت سال کی عمر میں قوالی کا فن سیکھا قوالی کے ساتھ غزلیں کلاسیکل اور صوفی گیت بھی گائے پاکستان اور بہارت میں یکسہ مقبور نامور موسیقی نصرت فتی علی خان نے اپنے طویل کیریر کے دوران عرفانہ کلام گیتوں غزلوں اور افواؤں سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا سورو کے شہنشاہ نے مغربی سازوں کو استعمال کر کے قوالی کو حدد کے ساتھ ساتھ ایک نئی جہد بکشی ان کی قوالی دم مست کلندر علی علی کو عالمی مقبولیت حاصل ہے میری زندگی ہے تو کسی دیار نہ وچڑے یہ جو ہلکہ ہلکہ سرور ہے سمیت کئی قوالیاں آج بھی عظیم کلوکار کو زندہ رکھے ہوئے ہیں نصرت فتی علی خان کی قوالی کے ایک سو پچیس سے زائد آڈیو الپم جاری ہوئے ان کا نام گنیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے انہیں صدارتی ایوارڈ بڑھائے حسن کارگدگی سمیت بے شمار ملکی اور عالمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا موسیقی